یہ کوئی خیل نہیں ہے کہ اس کو آدمی اپنی چاہت کے مدازق کرے خواہش کی چیزیں اپنی طبیعت سے ہوتی ہیں کھانا میری طبیعت کا پینہ میری طبیعت کا لباس میری طبیعت کا مکان میری طبیعت کا یہ نہیں دعوت میں عبادت میں بندہ معمور ہے کہ میں حکم کے طابعے ہوں عقل کے طابعے نہیں ہیں کس کے طابعے ہوں حکم کے طابعے کہ میں حکم کے طابعے ہوں عقل کے طابعے نہیں ہوں کیونکہ عقل کے طابعے ہوں طابعے ہو کر چلنا یہ راستہ خواہش کا ہے اور حکم کے طابعے ہو کر چلنا یہ راستہ قربانی کا ہے یہ راستہ قربانی کا ہے کہ آدمی حکم کے طابعے ہو اور یہ راستہ خواہش کا ہے کہ آدمی طبیعت کے طابعے ہو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس امانت کو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کا موقع دیا جاتا ہے اللہ کے طرف کسی کام کا موقع دیا جاتا ہے اگر یہ اس موقع کو غریمت جان کر حکم پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کے طریقوں کو قبول کر کے امت کی مطاین کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہ نے پورا کر دیا حکم پورا کر دیا نہ حکم تعاقی کی اور نہ حکم کی وجہ پوچھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ معصوم بچے کو زبا کرنا ہے کہ حکم دے اسی کیا وجہ ہے میری اولاد تو دین کے ہی کام کرے گی تو دین کے کام کیلئے زبا کرانا بہتر ہے یا دین کے کام کیلئے زندہ رکھنا بہتر ہے ہاں حکم ہے اس کو جبا کرو تو حکم پورا کر دیا حکم پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قیامت تک کے لئے متعین کر دیا کہ آخری نبی اور آخری امت وہ بھی مل لیتے ابراہی پر ہوگی یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح ہے کہ جو لوگ جس زمانے میں بھی دین کی امانت کی دین کی دعوت کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے آگے کام لیں گے اللہ ان کی نسلوں سے آگے کام لیں گے اسے میں نے آج کیا کہ کام کا موقع دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں کیسے چلتے ہیں اس راستے میں کیسے چلتے ہیں اس لیے اس میں بنیادی چیز تقوی ہے کہ ابنے آپ کو اللہ کی یہاں تقوی سے قبول کرواؤ ابنے آپ کو اللہ کی یہاں تقوی سے قبول کرواؤ ابنے آپ کو اللہ کی یہاں تقوی سے قبول کرواؤ